اپنی ڈیبیو فلم جنت سے سونل چوہان اچانک سے انڈرسٹری پر چھاگ گئی تھی اس کے بعد وہ کافی سمیت تک انڈرسٹری سے دور رہی اور جب انہوں نے واپسی کی تو انہیں ویسے کام نہیں ملا جیسا ہونے چاہیے تھا وہ کہتی ہے کہ جب میں نے جنت کی تو میں بلکل نہیں تھی اور ایک سوپر ہٹ فلم کے بعد انڈرسٹری میں خود کو کیسے بنائے رکھنا ہے اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی مجھے بتانے والا تھا مجھے لگتا ہے کہ اسی کے کارن میرا کافی نقصان ہوا جس کے کارن کافی سمیت تک میں فرسٹریشن میں رہی ایک آؤٹسائیڈر کے طور پر آئی سونل یہ بھی کہتی ہیں کہ میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے یہ بھی پتا نہیں چلتا تھا کوئی اگر مجھ سے ڈبل میننگ باتیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یا پھر کوئی مجھ سے بوری طرح سے بات کر رہا ہے تو میں کیسے اس کا جواب دوں اس لئے آج جب اس ماسوم لڑکی کے بارے میں سوچتی ہوں جو میں اس سمیت تھی تو خود کو گلے لگانے کا من کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی انڈرسٹری میں پنپتے نیپوٹیزم کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے نیپوٹیزم سے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن تب برا لگتا ہے جب فیوریٹیزم کے چکر میں آپ کا کام اس انسان کو دے دیا جاتا ہے جو اس کے لائق بھی نہیں ہوتا سونام نے بتایا کہ انہوں نے کئی ایسی فلموں میں کام کرنے سمنا کیا ہے جو انہیں اچھی نہیں لگی لیکن ان کے ساتھ کئی بار ایسا بھی ہوا جن فلموں کے لئے انہوں نے سائن کیا تھا اور انہیں ان کے لئے تیاری کی لیکن رات و رات وہ کسی اور کو مل گئی انٹرٹیمنٹ جگہ سے جڑی ایسی ہی اور بھی کئی خبریں سب سے پہلے پانے کے لئے جڑے رہے ہمارے ساتھ انڈیا ٹریننگ نیوز کی ریپورٹ سبسکرائب کریں ہمارا چینل ایسی ہی لیٹس تو انٹرسٹنگ خبروں کے لئے